موسیقی نمشکار اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ارنگ کو سومنیا تو اے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص سور کیوں پہ پی ایچی ملازمین گزشتہ 22 جون سے گیرمائنہ مدت کی ہر تال پار لیکن حکومت ان کی مانگو کو لے کر ٹاکس سے مس نہیں آئی زلہ رامن کے علاقہ مو میں لوکوں کو پل کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا جے اینوی سکول ارنوڑا میں جے کے گرین رائیو کے تہر شجرکاری میم کا انعقاد اور جموسیر نگر قومی شارعہ پر لینڈ سلائیڈ کا نا تھامنے والا سلسلہ جاری آپ پیشے خبر تفصیل کے ساتھ زلہ رامن کے علاقہ مو میں آج لوکوں نے ایک سرپیچ عبدالحمد شیخ کی قیادت میں اتجاج کیا لوکوں نے انتظامیاں پر شکایت و ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مو میں نالانچن پر ایک پول تھاکور دیوی داس کے وقت بنایا گیا تھا مگر دوزار انیس میں سیلاب کی وجہ سے وہ بے گیا تب سے آج تک اس کی مربن نہیں کی گئی لوکوں نے انتظامیاں سے مانگ کی ہے کہ اس پول کو دوبارہ سے تعمر کیا جائے تاکہ لوکوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو پیشے کھڑی سے سجاد حمد خانڈے کی یہ خاص ریپورٹ ہمارے مشکلات ہیں میں ڈیسیسا سے اپیل کرتا آج جمعہ محمد ہیں بہت بزروکوں کو نماز زائی ہو گیا اس کو بڑھ کے آتے ہیں ان کو بھی پڑھائی زائی ہو گیا پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بیج دیا اس لیے اس بارش کے اندر کچھ بچے فس رہا ہے کچھ بزروک فس رہا ہے اس پول کے لیے ہمارے کوئی مدد اس میں سوارا نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آتا ہمارے کوئی سنتا بھی نہیں ہے ہم ڈیسی ساتھ سے اپیل کرتا ہے ہمارے ہمارے مسئلہ جلتے جلل حل کرے میند اس میں سوارا انداء چھ بپ کوئی ساتھ سے اپنے حل کراتے ہوں ہمارے کوئی ساتھ سے向 ساتھ ہوں جب میں ہمارے کوئی دنگو پھر ہے سمجھ رہے گام رڑا پھر ہے کچھ بہتỉل دنگенной آنٹ ٹھوٹی موسیقی 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 اور دیگر طبقہ جات کے لوگ تقریباً چودہ ہزار کی تیزہ انہیں گاربزن میں بھی یہاں ہوتے ہیں اور ہمارے سکول کے بچے اور دیگر اوام جو ہے ترہ سرہ کے مشکلات سے بچار ہے کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے جہاں سے یہاں پر سکول پر آنے کی گاؤں پر آنے کی روڑ پر گانے کی آٹے پر گانے کی ملک کے لئے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اور ہمیں یہاں پر بہت چی دکٹے اور پیش آئی ہیں اب ہمیں مصیبت ہو جاتی ہے کہ جب بھی بارشیں یہاں پر ہوتے ہیں تو ہمارا آنا جانا بلکل باندھ ہو جاتا ہے اس لئے ہماری حکومت سے ایک گزارش ہے اور خاص کر ایڈمیسٹریشن سے ایک گزارش ہے کہ وہ آ کر اس طرف دھیان دیں اور اس پول کو جلد جلد تعمیر کرانے میں اپنا اہم رول آنا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سکول کے بچے دیگر اوام دیگر کھانا بزار طبقات مجید مشکلات سے دشار نہ ہوں گے امید ہے کہ حکومت اس طرف جلدی دھیان دے گی اور ہماری مشکلات کا آدھالہ کرے گی جس کے لئے ہم منتظر رہیں گے اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم اس چیز کے لئے بہت ہی مجبور ہیں کہ ہمیں آگے آگر ختم اٹھانا پڑے گا اور ہم دھرنے کے لئے آگے آئیں گے تو اس وقت ہمارا مالی اور جانی نقصان ہروں کے خواستان پی ایچی ایمپلائیز یونائیٹی فرنٹ کے بینر تلے ڈوڈا جیل شکتی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین یومیا اجرت کے لئے گزشتہ بائیس جون سے گیرمائنہ مدد کی ہرتال پر ہیں میڈیا سے کتاب کرتے ہوئے ملازمین نے کہا کہ جمعہ کشمیر یوٹی میں مرکزی قانون کے مطابق کم سے کم اجرت میں اضافہ ملازمین اور کارکنان کے میڈیکل لونز میں اضافہ اور پی ایچی کارکنان کے ساتھ میں کی زیر تنقواں میں اضافہ ہو ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوتے ان کی ہرتال جاری رہی گی تو پیشے ڈوڈا سے پردیب سنگرانہ کی ایک خاص ریپورٹ ارشاد حسین بیگ میمبر پی ایچی ایمپلائیز یونائیٹی فرنٹ جمہو پراونس پچھلے بائیس تاریخ سے ہماری سٹرائک شروع ہے آج پچیس دن ہوگئے تو ہماری جو ہے ہرتال ڈیلی ویجرز کی ڈیلی ویجرز کا یہاں جمہو کشمیر میں پچھلے پچیس تیس سال سے شوشن ہو رہا ہے اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ ہر بار جو بھی سرکار آئی پچھلی سرکار آئی یا یہ سرکار ہے جو اس وقت موجودہ ہے سب سرکار جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے ان کا شوشن کیا ظلم کیا صرف بتایا کہ ہم آپ کے لئے ایسا کر رہے ہیں یا ایسا کریں گے کیا کچھ نہیں ہماری مین جو ڈیمانڈ ہے وہ ریگولیزیشن ہے انیس سو چورنمے کے بعد یہاں کا ڈیلی ویجر جو ہے وہ قسم پرسی کی زنگی گزار رہا ہے ظلم کا شکار ہو رہا ہے ہمارے ڈیلی ویجر جو ہیں ان کی تین پیڑیاں یہ تیسری پیڑی ہماری جو ہے اس وقت ہمارے بچے جن کی اس وقت ہم لڑائی لڑ رہے ہیں یہ تیسری پیڑی ہماری جو ہے اب ختم ہونے جا رہی ہے ہمارے ماں باپ جو دوائی کے لیے ترس رہے تھے جن کے لیے ہم نے آج تک کوئی انتظام نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس اتنا سادن نہیں تھا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کے درد کے لیے ہم ان کے دکھ درد کو ہم کیا کہتے ہیں آسان کریں گے یا دوائی لائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز تھا وہ تھا ظلم تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہر بار چاہے یہاں گورنر راج ہو یا یہاں سیول ایڈمیسٹریشن ہو یہاں جو بھی آیا چاہے پہلے یہاں کانگرس سرکار تھی نیشنل کانفرنس سرکار تھی پی ڈی پی سرکار تھی بی جے پی سرکار تھی آج جو ہے اس وقت سینٹرل میں بی جے پی سرکار اور ہوم منشٹر جو یہاں کے احمد شاہ جی جو اس وقت ہماری جمہو کشمیر کی یوٹی چلا رہے ہیں وہ بھی اس وقت ہم پر ظلم کر رہے ہیں باقی ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں صرف ایک ہی چیز کو وہ نگلٹ کرتے ہیں وہ ہیں ڈیلی ویجر جو ڈیلی ویجر اس وقت جمہو کشمیر کی ریڈ کی ہڈی مانے جا رہے ہیں ہر جو اس وقت میں کہتا ہوں کہ تقریبا تقریبا ستائیس اٹھائیس ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں یہ کام کر رہے ہیں سارے ڈیلی ویجر اور وہی ان کا کیا کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں وہی جو پہلے ظلم ہو رہا آج بھی وہی ظلم ان پہ ہوتا ہمارے چیف صاحب جو تھے ان کو ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ جیسے پہلے بددعائیں دیکھے گئے ہیں یہاں کے حکمران تو ڈیلی ویجر کو مت ستاؤ ہم نے ان کو کلیر کیا تھا بار بار ہم ان کے پاس جاتے تھے میٹنگیں کرتے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بارہت جھوٹ بولا جب بھی ہم ان کے پاس گئے انہوں نے بولا کہ جب میں سیکٹیٹ جاتا ہوں جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے میں وہاں ڈیلی ویجر کا کیا کہتا ہے مدہ اٹھاتا ہوں آپ کی بات وہاں کرتا ہوں آپ کی ریگولیزیشن کے لیے بات کرتا ہوں میریموم ویجز ایکٹ کے لیے بات کرتا ہوں لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جھوٹ نکلا اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو انہوں نے ہمیں دوخہ دیا جو دوخے بازی انہوں نے ہمارے ساتھ کی تو اوپر والے کی لاتھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے اس میں آواز نہیں ہوتے لیکن انصاف ہوتا ہے بات کرنے اور کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے انتر یہ ہے کہ ایک تو ہوا نہ کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے تو بات تو بات میں رہی ایک ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اور مسئلہ کا حل ڈونڈیں گے کہ مسئلہ کس طرح سے حل ہو جائے گا وہ کسی نے نہیں آج تک کیا ہم مجبور ہو گئے ہیں اس وقت ڈیلی ویجر جو ہے مجبور ہو گیا ہے کہ آندولن کے لیے لڑائی کے لیے ہم لوگ یہ نہیں چاہتے تھے ہم لوگ لڑائی نہیں چاہتے تھے ہم ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور لڑائی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیسیجن لیا ہے کہ یوکن تاری سے پھوسٹ آگست سے ہماری اعلان جنگ جو ہے وہ جمعوں میں شروع ہو جائے گا آج پاور گریڈ سٹیشن بٹوت میں ایم سی کونسرن بٹو شاروکہ بارٹی نے دس میگا وارٹ کے ٹرانس پارمر کا سنگے بنیاد رکھا یہ ٹرانس پارمر بٹوت منسپلٹی کے تمام وارو بٹوت بلا کی دس پینچائیتوں کی بیجلی کے ضرورت کو پورا کرے گا اس موقع پر ایم سی کونسرن نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ بٹوت میں بیجلی کی بندش سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس لیے انہوں نے گزشتہ سال بٹوت میں دس میگا وارٹ کے ٹرانس پارمر کے قیام کے لیے متعلقہ حکام سے روجو کیا تھا آج میں شکر گزار ہوں کہ آج یہاں بٹوت کے لیے ہمارے پورے بٹوت بلاگ کے لیے دس ایم وی اے کا جو ٹرانس پارمر میں وہ یہاں پہ سینکشن کیا گیا ہے ال جی گورنمنٹ کے دوارہ اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ نتشور کمار جی جو ہمارے پرنسپل سیکٹری پی ڈی ڈی ہیں اور ایم ڈی جو شیوانان تیال صاحب ہیں اور میں شکر گزار ہوں ہمارے یہاں کے جے ہی صاحب ہیں راج جی اور پاور گریڈ کا شکر گزار ہوں کہ ان کے دوارہ ٹینڈر ہوا ہے اور یہاں پہ بٹوت کو جو ہمارے پہلے میں کہوں گا جو ہماری یہاں پہ کپیسٹی تھی وہ تھی تین پوائنٹ پندرہ ایک تھی اور چھے ایک تھی تو ٹوٹل نو پوائنٹ پانچ تھی تو میں یہ کہوں گا کہ اب جو ہماری کپیسٹی ہوگی یہ بٹوت بلاک کی وہ اب تین پوائنٹ پندرہ کو شفٹ کیا جا تین پوائنٹ پانچ کو شفٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ دس ایم ڈی کا ٹرانس فرم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ہم نے کوشش کی تھی میں اڈوائزر صاحب سے بھی میرا تھا جب بسیر خان صاحب تھے نوہیت کنسل صاحب تھے پرنسپل سیکٹری ان کو میں نے ایک ریپریسنٹیشن سممٹ کی تھی اور انہوں نے آشواسن دیا تھا کہ میں پوری آپ کی مدد کروں گا اور ان کی یہ سارا پروسس چلا ڈی پی آر وغیرہ بنی اور ان کی بدولت آج یہاں پہ ٹرانس فرم جو ہمیں ملا ہمارے بٹوت کے لیے پورے بٹوت بلاک کو میں کہوں گا آنے والے دس پندرہ سال میں کوئی بجلی کی پرشانی نہیں رہے گی تو یہاں پہ آپ جو کپیسٹی بن چکی ہے ہماری وہ مبارک بات پیش کروں گا اور شکریہ کروں گا میں دوبارہ سے ہمارے نتشور کمار جی جو پریسپر سیکٹری ہے اور پی ڈی ڈی کے اور ایم ڈی شیوان تیال صاحب اور یہ جو پاور گریڈ والے ہیں ہمارے راج جی ہیں اور یہ سجاج صاحب ہیں اور خصوصی طور میں شکریہ کروں گا ہمارے لیفٹرین گورنر صاحب کا منوش سینہ جی کا اور چیف سیکٹری صاحب کا کہ انہوں نے یہ ہمارے بٹوت کے لیے بھی ایک انیشیٹیو لیا جمہو سیرنگر کومیشارہ پر میٹی کے تودے اور پاتھر گننے کا سلسلہ جاری ہے جس کے چلتے فسی ہوئی گاڑیوں اور یاترہ کی گاڑیوں کو ساپ کیا جا رہا ہے اور گاڑیوں کی عمدور اپت کو ایک طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہی لوکوں کو یہ بھی ہدایے دی گئی ہے کہ وہ تی سی یو جمہو کشمیر پولیس رحمت کی تاستیق کے بغیر نیشنل ہائیوے پر سپن نہ کریں تو پیشے بانیا سے بیرانوانی کی یہ خاص ریپورٹ دی ایف او ایس ایپ ڈوڈا محفو شاہ کی نگرانی میں جنوی سکول ارنوڑا میں سماجی جنگلہ ڈوڈا کی جانب سے جے کے گرین ڈرائیو کے تیش اجرکاری مویم کا اناکاد کیا گیا اس تقریب میں تولبا پولیس سالاکار عوام اور مختلف شبہ جات کے افراد نے شرکت کی گرین جمہو کشمیر مویم حکومت کا عوام رابطہ پروگرام ہے اور جمہو کشمیر کے پروگرام ہر گر ہریالی کے تیش منقید کیا جا رہا ہے میشل جندیل میں کلاس ٹین سے ہوں میرا سکول کا نام جھوارنوڑیا ویڈالیا ہے اور ہمارے سکول میں آج فورسٹ ڈپارٹمنٹ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور آج من مہا اتصاب ہے اور فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ہم نے پلانٹیشنز کی اور جیسے کہ ہمارے سکول میں آج فورسٹ ڈپارٹمنٹ سے ملک پلانٹیشن یہاں پہ ہوئی میں چاہتی ہوں کہ بسٹک ڈوڈا کے جتنے بھی سکول ہیں وہاں پہ بھی سیم ایسا ہو دیکھئے اہزادی کے 75 سال پورے ہو گئے پورے دیش میں اس کا جیشن منائی جا رہا ہے ہم نے پوری یوٹی آف جمہو اینڈ کشمیر میں بھی اس کا جیشن سٹارٹ کیا فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے جتنے بھی آلائیڈ ونگز ہیں ہم نے یہاں پہ جے کی گرین ڈرائیو جو ہے وہ سٹارٹ کیا کمپلیٹ یوٹی آف جمہو اینڈ کشمیر میں ہمارے ال جی صاحب نے اس کا اودغارٹگن ایمز سامبہ ویجے پور سے کیا ہے تو جتنا بھی ہمارا پورے سال کے ٹارگٹس ہیں اس میں آج سے پلانٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے ہمارے ڈیویجن میں کوئی ساڑی تین لاکھ پلانٹیشن کا ٹارگٹ ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ اب ہم پہلے ڈپارٹمنٹ کی وی پی پی سیز نہیں تھی اب ہماری تھری تھرٹی ہر پنچائت میں ایک وی پی پی سی ہے جس کا سرپنچ ہے وہ چیئرمن ہے ہمارا نارملی اگر کوئی ڈیویلپنٹل پروجیکٹ بھی ہوگا اس میں جو بھی ہمارے اس کلوجر میں پلانٹیشن آ رہی ہوں گی اس کا ہارویسٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے ایونکہ جو منی ہے وہ بھی ہم نے وی پنچائت فنڈز بنائی ہے وہ پیسہ بھی ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے گراوس روڈز پہ ڈیموکریسٹ چلی گی اب بینی خبروں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور جانکاری کے لیے آپ جڑے رہیے چناب ٹی وی کے ساتھ نمشکار